فرنس ویلکم ٹو انڈیس ویڈیو دوستو اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے ترپل آر مو بی کی نیو ریلیز ڈیٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک لمبے سمیہ کے بعد رام چرنسن نے اس فلم میں افنیہ کیا ہے اور اس فلم کو بہت جل انڈیا میں ریلیز کیا جائے گا ایک لمبے سمیہ سے ان کے فرنس جو اس فلم کا ویٹ کر رہے تھے آخر ان کا انتجار کا سمیہ افختم ہونے والا ہے اس فلم کو آفیسلی طور پر کافی رومانٹک اور ایکسن تھریلر فلم بنایا گیا ہے انڈیا کا نمبر ون فلم بھی ہو سکتا ہے اور یہ مو بھی کتنی کمائی کر سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فول انفورمیشن دیں گے سانتی اس مو بھی کی نیو ریلیز ڈیٹ کو اناؤنس کر دیا گیا ہے دوستو اس فلم کو بہت جل جو اکٹوبر 13 کو ریلیز کیا جائے گا فلم کی نیو اناؤنسٹومنٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ لاسٹ اکٹوبر میں اس فلم کو ریلیز کیا جائے گا دوستو اگر کسی قارن اس مو بھی کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہے تو فائنلی اس مو بھی کو دو ہزار باروں میں ہی ریلیز کیا جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے موکھے سٹار کاشٹ کے بارے میں تو ان تھی راما راؤ سر ان کے ساتھ رام چلن سر اجائے دیوگن ان آلیا بھٹ اس فلم میں نجر آئیں گے اور اجائے دیوگن ان آلیا بھٹ کو ابسلی بھلی بھٹ سے لیا گیا ہے آپ لوگ کو پتا ہے اجائے دیوگن ایک ہائی لائٹ یعنی کہ بڑے بجٹ کے سٹار کاشٹ ہے اور اس مو بھی کو بہت بڑا بجٹ میں بنایا گیا ہے اور اس میں بڑے بڑے سٹار کاشٹ نے ابھی نیے کیا ہے جس کے وجہ سے اس مو بھی کا بجٹ جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے چار سو کروڑ جو ہے پیسے کھرچ ہو چکے ہیں اس فلم کو بنانے میں اس فلم کو ڈیریکٹ کر ایس ایس راجہ مولی سر اور اس فلم کی کہانی کو لکھنے والے ہے بجیندر پرخزا سر جو کی آپ لوگ کو پتا ہے بڑے بڑے فلموں کو لکھتے ہیں اور ڈیریکٹ بھی کرتے ہیں دوستو اس فلم کو پڑیوز کیا ہے ڈی بی بی دانیا سر جو کی آپ کو پتا ہے ڈی بی بی انٹرٹینمنٹ کے مالک ہے دوستو اس مو بھی کی یہ انفرمیشن تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیل ان سی یو سن